آج پھر سے میں اسی اُلجھن کا شکار تھی جس اُلجھن نے مجھے پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رکھا تھا میں جیسے ہی ناہنے کے لیے واش روم میں جاتی مجھے لگتا جیسے کوئی تیج نجریں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں چاروں طرف نجر گھما کر دیکھتی لیکن مجھے کوئی بھی نجر نہیں آتا میرے واش روم میں صرف ایک ہی روشندان تھا جسے میں نے اچھی طرح سے بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایسا لگتا جیسے چاروں طرف دیواروں پر آنکھیں گڑی ہوئی ہیں اور جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں کوئی شکی ٹائپ کی عورت نہ تھی لیکن میں پورا واش روم دیکھ چکی تھی کہیں کچھ بھی مجھے نجر نہیں آیا تھا میں جیسے ہی ناہنے جاتی جلدی ہی باہر نکل آتی تھی کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ شاید میں دماغی مریض بن چکی ہوں آج بھی میں نے بہت جلدی شوول لے لیا تھا اور فٹا فٹ سے کپڑے پہنے واش روم سے باہر آ گئی تھی پچھلے کچھ مہینوں سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میں کسی کی نجروں میں ہوں یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اس بات کی وجہ سے میں کس قدر دماغی طور پر پریشان تھی شاید شبدوں میں اپنی پریشانی بتا نہیں سکتی تھی میں کوئی جبان لڑکی نہ تھی کہ میں کسی پر شک کرتی بلکہ عمر کے جس حصے میں تھی بہا تو کوئی بھی ایسی حرکت مجھے ایسی عورت کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے گھر پر ہم صرف دو ہی لوگ رہتے تھے ایک میں اور ایک میرا بیٹا میرے پتی کو مرے بارہ سال بیٹ چکے تھے میرے پتی کی قرائے کی دکانیں تھی اور اسی قرائے سے ہمارا گجر بسر ہو رہا تھا اور اب تو میرا بیٹا بھی نوکری کرنے لگا تھا وہ صبح کو آفیس جاتا تو شام کو ہی باپس آتا تھا پورا دن گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا کام بالی بھی آتی اور کام کر کے چلی جاتی پھر یہ کس کی نجریں تھیں جو میں ہر بقت اپنے آنس پاس محسوس کرتی تھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں کسی کی نجروں میں قید ہوں کوئی ہر پل مجھے دیکھتا رہتا ہے اور جب یہ نجریں بوش روم میں مجھ پر اٹھتیں تو مجھے ایک عجیب سی الجن کا شکار کر دیتی تھی میں اپنی حالت کو شبدوں میں بتا نہیں پا رہی تھی کہ میں کس تخلیف سے گجر رہی تھی کیونکہ بیسے تو میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں اپنے بیٹے سے بھی نہیں کر سکتی تھی وہ میرے بارے میں کیا سوچتا میری بات کا کیا مطلب نکالتا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں میرا بیٹا بیوہب جب شام کو آفیس سے باپس آیا تو میں نے خانہ گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا میں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب میرے بیٹے بیوہب نے کہا کہ آپ کن سوچوں میں گم ہیں اس کی آواز پر مچونک سی گئی تھی میں نے نام اسے رہلا دیا اب میں اسے کیا بتاتی جس بات کا مجھے خود بھی ٹھیک سے پتا نہیں تھا خیر میرے بیٹے نے مجھے اور کچھ نہیں کہا میرے بیٹے کا ربیہ بھی مجھے بس ایسا ہی اخڑا اخڑا سا رہتا تھا میں اسے ہمیشہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی ایک بار میں رات کو بیوہب کو دودھ کا گلاس دینے اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے لیپٹوپ پر اس قدر خویا ہوا تھا کہ اسے میرے آنے کا احساس تک نہ ہوا میں اس کے پاس آئی اور ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا اس سے پہلے کہ میں واپس پلڑتی اس کے لیپٹوپ پر جو منجر میری آنکھوں نے دیکھا میری رنگت ایک دم سے فیکی پڑ گئی تھی فوراں ہی پیپپ نے لیپٹوپ بند کر دیا اور میری طرف گھور کر دیکھنے لگا کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا آپ نے دروازے پر دستک کیوں نہیں دی میں ایک دم ہی گھبرہ سی گئی تھی بے شک کہ میری گلتی تھی مجھے دروازے کو نوک کر دینا چاہیے تھا لیکن وہ میرا بیٹا تھا اس لیے میں یوں ہی چلی آئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ بھی خیر میں کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آگئی اپنے بیٹھ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا میرے دماغ میں اگلا خیال جو آیا اس نے میری روح کو لر جا کر رکھ دیا تھا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میرا بیٹا ہے میں اس کے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہوں وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرا دماغ پھر سے بے چین ہونے لگا تھا میری آنکھوں سے پریشانی کے مارے آنسو بہنے لگے تھے جو کچھ میرے دماغ کے پردے پر گھوم رہا تھا اسے سوچنا بھی مجھے پاپ لگ رہا تھا میں نے خود کو جھٹکا اور سمجھایا کہ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتی ہوں کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہاں لڑکی اس عمر میں ایسی غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جو میں سوچ رہی ہوں لیکن پھر میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ تم بھول رہی ہو بے بہب تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا سوتیلہ بیٹا ہے اور اس خیال کے آتے ہی میں پھر سے الجھن کا شکار ہوئی تھی اور میرا شک پھر سے بے بہب کی طرف گیا تھا لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ بے بہب اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے میں اسے بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں اس نے آج تک کبھی ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے بڑی مشکل سے میں نے خود کو نورمل کیا تھا ایک دن گارڈن میں میں دھولے کپڑے فیلا رہی تھی کہ جب سامنے گھر کی چھت پر سے مجھے لگا کہ میرے اوپر کسی نے اوپر چھت سے کیمرے کی فلیش ڈالی ہو میں نے جلدی سے دیکھا لیکن بہاں مجھے کوئی بھی نجر نہیں آیا ہاں کسی کی پرچھائی سی نجر آئی تھی جیسے بہاں کوئی خڑا مجھے گھور رہا تھا جیسے ہی میری نجر پڑی ایسا لگا جیسے کوئی بہاں سے ایک دم پیچھے ہٹا ہو میں نے گوھر کرنے کی کوشش کی لیکن سامنے کی چھت پر مجھے اس سمیں بلکل بھی کوئی نجر نہیں آ رہا تھا وہ بلکل خالی پڑی تھی لیکن مجھے پورا بسواز تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی بہاں پر خڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور کسی نے شاید میری تصبیر بھی لی تھی میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا اس محلے میں آئے ہوئے ابھی ہمیں کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی مجھے ہر سمیں یہ محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی گھور رہا ہے آس پاس کے محلے میں میں ابھی تک کسی سے گھل مل نہیں پائی تھی میرا مجاج بھی کچھ الگ الگ رہنے کا تھا اور میرا بیٹا بھی کچھ سخت مجاج کا لڑکا تھا اس محلے میں آتے ہی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ محلے میں میل جول بڑھانے کی ہرگج بھی جرورت نہیں ہے بس اپنے گھر پر ہی رہنا میرا سوتیلہ بیٹا تھا میرا سگا بیٹا نہیں تھا وہ بہت کم عمر میں ہی میرے پاپا نے میری شادی بیوپ کے پاپا سے کر دی تھی بیسے تو میری منگنی میرے پاپا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے بچپن میں ہی تیہ کر دی تھی دونوں دوستوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بڑے ہونے پر کریں گے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اپنے منگیتر آکاش کے لیے میرے دل میں فیلنگز بدلنے لگی تھی بچپن سے ہی آکاش کو میں اپنے پتی کے روپ میں سوچتی چلی آئی تھی اور سولہ سال کی عمر میں آتے آتے میرے دل میں آکاش اپنے لیے ایک بہت ہی خاص جگہ بنا چکا تھا آکاش میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا لیکن آکاش نے کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے بھی سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں ہماری شادی تو ایک نہ ایک دن ہو ہی جائے گی اور اس دن میں آکاش کو اپنے دل کی ساری باتیں بتاؤں گی لیکن شاید آکاش میری قسمت میں نہیں تھا ابھی میں ٹیند کلاس میں ہی تھی کہ آکاش نے اس رشتے کو جڑ سے ختم کر دیا اس کا کہنا تھا کہ بچپن میں کیے گئے رستوں پر مجھے بسواس نہیں ہے لڑکا لڑکی جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی پسند نا پسند بدل جاتی ہے ان کے بھی اپنے کو شرمان ہوتے ہیں میں یہ شادی نہیں کروں گا اور اپنے بیٹے کی جد کے آگے میرے پاپا کے دوست بھی حار مان گئے تھے اس طرح یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا لیکن میرے دل سے آکاش کی محبت نکل نہیں سکی تھی میں اس دن بہت روئی تھی لیکن میرے پاپا بھی کیا کر سکتے تھے انہوں نے بھی اس رشتے کو دل سے نکال ختم کر دیا تھا اب انہیں میری شادی کی چنتہ ستانے لگی تھی ہم لوگ بہتی گریب لوگ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے ابھی عمر رہتے اچھے رشتے مل جاتے ہیں اگر عمر نکل جائے تو ایک تو بڑی عمر کے کارل اور پھر گریبی کے کارل اچھے رشتے نہیں ملتے اور پھر انہیں دونوں بہتب کے پاپا کا رشتہ آیا تھا بہتب کی ماں مر چکی تھی اور بہتب کے پاپا بہتب کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے تھے جسے کہ بہتب کو ماں کا پیار مل سکے بہتب اس سمیں بارہ سال کا تھا بہتب کے پاپا کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی پیسے کی لالچ میں آ کر میرے پاپا نے میری شادی بہباب کے پاپا سے کر دی بہباب کے پاپا مجھ سے لگ بھگ تیس سال بڑے تھے لیکن اپنے ماں باپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی لیکن شاید میری قسمت میں خوشیاں تھیں ہی نہیں میری شادی کو آٹھ ہی سال ہوئے تھے کہ میرا پتی بھی چل بسا میری جب شادی ہوئی تھی اسمائے میں صرف سترہ سال کی تھی اور اب صرف پچیس سال کی عمر میں ہی بدوہ ہو گئی تھی پتی کو مرے ابھی صرف دس سال ہی گجرے تھے میں دیکھنے میں بھی جوان ہی لگتی تھی اکثر کہیں ہم ماں بیٹا جاتے تو لوگ میرے بیٹے سے یہی کہتے کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں اور یہی بجے تھی کہ بے بپ کوئی ایک طرح سے مجھ سے چلسی ہو گئی تھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے لا کر دیتا کہتا کہ آپ میرے باپ کی بدوہ ہیں مجھے اسی روپ میں اچھی لگتی ہیں میں نے بھی بلکل سادگی اپنا لی تھی جب بھی بے بپ گھر پر آتا تو گھر کو ایک تلاشتی ہوئی نجروں سے دیکھا کرتا تھا جیسے کی اس کے پیچھے میں نے گھر میں کسی کو بلائیا ہو چاروں طرف آنگر میں نجریں دوڑاتا کبھی میرے کمرے میں چلا جاتا پورے گھر کو ایسے دیکھتا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو جب میں پوچھتی تو کہتا کہ کچھ نہیں اپنے کام سے کام رکھا کریں میں نے ہی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا دماغی سمسیہ ہے لیکن خیر اسمہ بہی میرا سب کچھ تھا بے بپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا میرے ماں باپ تو خود میرے بہیاں بھابی کے رحم و کرم پر تھے اگر میں بھی ان کے گھر پر جا کر بیٹھ جاتی تو وہ میرا خرچہ کہاں سے اٹھاتے اور میرے لیے یہی گنیمت تھی کہ میں اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ رہ کر اپنی جندگی گجار دوں میں نے شروع سے ہی بے بپ کو اپنا سگا بیٹا سمجھا تھا اسے سگی ماں جیسا پیار دیا تھا اس کی پرورش کی تھی اس لئے خاموشی سے اس کا ہر ربیہ برداست کرنے پر مجبور تھی کیونکہ بے بپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا سہارا بھی تو نہیں تھا خیر میں اپنی ہی الجن کا شکار تھی اب یہ معاملہ حل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک اور نئی مصیبت تھی کہ اب برابر بالی چھت سے مجھے کوئی دیکھتا تھا اور میری تصویر بھی لی تھی کہیں یہی آدمی تو مجھے بوش روم میں بھی میرے دماغ میں آنے والے نئے خیال نے مجھے پھر سے پریشانی کا شکار کیا تھا میں نے پھر سے خود کو جھوٹی تسلی دی کیونکہ میں بوش روم کا کونہ کونہ دیکھ چکی تھی کہیں نہ کوئی کیمرہ لگا تھا نہ کوئی ایسا سوراہ کہ کوئی وہاں سے جھانک سکے جو بھی تھا لیکن یوں کسی کا چھت پر چھپ کر مجھے دیکھنا بھی ایک گلت حرکت ہی لگی تھی ایک بار میرے گھر کے درباجے پر دستک ہوئی میں اس سمعے کچن میں خانہ بنانے میں بیجی تھی کیونکہ بی بپ کے آفیس سے آنے کا سمعے تھا مجھے لگا شاید بہی آ گیا ہے لیکن میں نے جیسے ہی درباجہ خولا تو ایک بیس اکیس سال کا نوجبان لڑکا میرے سامنے خڑا تھا لگ بگ بہی بپ کی ہی عمر کا تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی کہنے لگا کہ میں آپ کے پڑو سے آیا ہوں آپ لوگ شاید نئے نئے اس محلے میں آئے ہیں اس لئے میری ماں نے کہا کہ پڑو سیوں کو یہ سوجی کا حلبہ دیاؤ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی تو وہ اندر آنے کے لئے قدم بڑھانے لگا لیکن میں اس کے سامنے خڑی ہو گئی کہنے لگا میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں کہ آپ مجھے بیٹا کہیں آپ اسے کچھ ہی سال بڑی ہوں گی اس لئے بھگوان کے لئے مجھے بیٹا بیٹا مت کہیں اس کی بات سن کر تو میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی میں نے کہا میرا بیٹا بھی تمہاری ہی عمر کا ہے یہ بات سن کر اس نے پوری آنکھیں حیرت سے فیلا کر مجھے دیکھا کہنے لگا وہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے میں تو سمجھا تھا کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا پھر آپ کا دیبر ہے یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے گھر کے اندر داخل ہو گیا میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی بے بپ کے آنے کا بھی سمجھ ہو رہا تھا اس لئے میرا دلے در کے مارے دھڑکنے لگا تھا بڑے نیڈر سے انداز کا لڑکا تھا کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا تمہیں کیا مطلب تم مجھے آنٹی کہا کرو اس بات پر اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگا نہیں جی ابھی آپ اتنے بھی بڑی نہیں کہ میں آپ کو آنٹی کہوں اچھی خاصی خوبصورت اور جوان ہیں میں تو آپ کو آپ کے نام سے ہی پکاروں گا اچھا آپ کا بیٹا کب آئے گا میں اس سے ملوں گا یقیناً وہ بھی آپ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہوگا اس سے پہلے کہ میں اس کے اس طرح کی باتوں پر غصہ کرتی وہ کہنے لگا چلے نام نہ بتائیں لیکن ایک کب چاہی پلا دیں پڑوسیوں کے بھی کچھ حق پورے کرنے چاہیے یہ کہہ کر وہ اندر آیا اور سوفے پر پیر پسار کر بیٹھ گیا میں کچن میں آگئی جلدی سے پلیٹ خالی کی اور چولے پر چائے بھی رکھ دی میرا دل اس بقت اس بات پر گھبرا رہا تھا کہ کہیں بے بب نہ آ جائے نہ جانے کن نجروں سے مجھے دیکھے گا کیا سوچے گا وہ خالی گھر کو بھی یوں دیکھتا ہے جیسے کوئی گھر میں چھپا بیٹھا ہو میں نے جلدی جلدی سے ایک کپ چائے بنائی اور اس لڑکے کو دے دی میں نے کہا کہ اپنی ماں سے میری طرف سے انہیں تھینکیو کہنا اور ہاں چائے پی کر باہر جاتے ہوئے درباجہ بند کر دینا مجھے جرہ کچن میں کام ہے یہ کہہ کر میں کچن میں چلی آئی کچن میں کوئی کام نہیں تھا لیکن میں بہانے سے اس لڑکے کے پاس سے ہٹ کر آگئی تھی کیونکہ بے بب کے آنے کا سمیہ ہو رہا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ بے بب جب گھر میں داخل ہو تو مجھے اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھے میں اس لڑکے سے زیادہ باچیت نہیں کرنا چاہتی تھی دس منٹ کے بعد خالی کپ اس لڑکے نے کچن کے درباجے سے مجھے اندر پکڑایا اس نے جیسے ہی مجھے آباد دی میں ایک دم چونک کر پلٹی تھی میں نے کہا برطن اندر کچن میں لانے کی کیا جرورت تھی بہین ٹیبل پر رکھ کر چلے جاتے لیکن اس نے میری بات کو نجر انداز کر دیا اور کہنے لگا آپ کی بنائی ہوئی چائے بھی آپ کی طرح بہت میٹھی تھی چائے کے لئے اس نے میرا دھنے بات کیا اور کہنے لگا کہ میں پھر آپ سے مل لے آوں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی لاؤں گا میرے گھر والے تو آپ کے لئے دیبانے ہوئے پڑے ہیں انہوں نے آپ کی ایک جھلک دیکھ لی ہے اور بس پتہ نہیں آپ نے ان پر کون سا جادو کر دیا ہے کہ بس آپ کی ہی باتیں کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس لڑکے کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہت اوبھر آئی تھی میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی یہ کہہ کر وہ گھر کے درباجے سے باہر چلا گیا اور درباجہ بھی جاتے جاتے بند کر گیا میں تو اس کی باتیں سن کر ہی چکرا کر رہ گئی تھی ابھی میں اس لڑکے کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ تب ہی درباجے پر بڑی جور کی دستک ہوئی تھی میں تو بری طرح سے کانپ گئی تھی جلدی سے کچن سے باہر آئی میں نے درباجے کے پاس پہنچنے لگی کہ کون ہے تب ہی بہبب کی بڑی گسیلی آواز مجھے سنائی دی تھی کہنے لگا درباجہ کھولیں میں ہوں میں نے درباجہ کھولا تو بڑے گسے سے بہبب گھر میں داخل ہوا اور گسے سے کہنے لگا گھر سے باہر کون نکر رہا تھا بہبب کی آنکھیں اس سمیں نہ جانے کس وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی اور وہ بے تہاشا گسے میں لگ رہا تھا میری جبان نا چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی تھی میں نے کہا کوئی نہیں بس وہ پڑوسی کا لڑکا تھا حلبہ لے کر آیا تھا وہ میرے پاس آ کر خڑا ہو گیا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کس سے پوچھ کر درباجہ کھولا تھا آپ نے کیا ایک بات ایک بار میں کہی ہوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کوئی بھی آئے آپ درباجہ نہیں کھولیں گی کسی سے بات نہیں کریں گی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑوسیوں سے سممند بڑھانے کی اگر آپ اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئیں تو میں تالہ لگا کر جایا کروں گا یہ کہتا ہوئے وہ گسے سے پیر پٹکتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کا درباجہ بھی بڑی جور کی آواج کے ساتھ بند کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں بے بہب کی ماں نہیں ہوں بلکہ اس نے مجھے خرید لیا ہو اور میں اس کی غلام ہوں وہ مجھے سانس بھی میری مرجی سے لینے نہیں دیتا تھا پھر میں نے کھانا گرم کیا بے بہب کیلئے کھانا لگا دیا نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے یہ گریبی بھی کیا چیز ہوتی ہے انسان کی مجبوری کا خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے میرے ماں باپ گریب تھے میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے اسی لئے اپنے پتی کے مرنے کے بعد بھی میں اپنے سوتے لے بیٹے کے رحم و کرم پر تھی میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر لیے اس دن کے بعد سے بے بہب بار بار مجھ سے اسی لڑکے کے بارے میں پوچھتا رہتا اور بار بار مجھے کہتا کہ دوبارہ میں درباجی پر کسی کو نہ دیکھوں رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹی تو میرے موبائل پر ایک انون نمبر سمیہ سے جانے لگا اس میں لکھا تھا کہ آپ بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہیں میرا دل چاہتا ہے آپ سے جی بھر کے باتیں کروں لیکن بس آپ سے ایک بنتی ہے کتنے ڈل کلر کے کپڑے مت پہنا کریں آپ نیلے رنگ کے کپڑے پہنیں آپ پر وہ کلر بہت اچھا لگتا ہے جیسا کہ اس دن آپ نے پہنا ہوا تھا جب آپ باہر گارڈن میں کپڑے سکھا رہی تھیں یہ میسیج پڑھ کر میں پوری طرح سے گھبرا گئی تھی اس کا مطلب میرا شک غلط نہیں تھا کوئی تھا جو مجھے دیکھا کرتا تھا گارڈن میں دیکھنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بہت سے گھر تھے جن کی چھتیں اونچی تھیں اور ہمارا گارڈن ساپ دکھائی دیتا تھا اور میرا کہیں اور تو آنا جانا ہوتا نہیں تھا اس لیے میں جادہ تر گارڈن میں ہی رہتی تھی لیکن جو نجرے مجھے خود پر اپنے واش روم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی وہ مجھے جیتے جی مار دیتی تھی میں نے فوراں سے میسیج ڈیلیٹ کیا اور موائل آف کر دیا میں اس وقت پسینے سے بھیگ چکی تھی مجھ پر عجیب و غریب سی گھفراہت چھانے لگی تھی یہ کون تھا جو میری جندگی میں جہر گھولنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اپنی جندگی کبھی بھی ہنسی خوشی نہیں گجاری تھی بے بے کے پاپا بھی ایسے ہی شک کی مجاز تھے اور شاید مجھ پر اس لیے اتنا شک کرتے تھے کہ میں کم عمر تھی وہ مجھ سے تیس سال بڑے تھے میں خوبصورت بھی بہت تھی اس لیے ان کی ہر وقت شک کا نشانہ بنی رہتی تھی انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کسی دوسرے لڑکے سے چکر چلا لوں گی میں بار بار رو رو کر انہیں بسواس دلاتی اپنی وفا کا بسواس دلاتی کہ میں آپ کے ساتھ دل سے پتی پتنی کا رشتہ نبھا رہی ہوں آپ کے علاوہ میں کسی کی طرف نجر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں اگر میرے ماں باپ نے آپ کے ساتھ میری شادی کی ہے تو میں نے آپ کو اپنا پتی دل سے سویکار کر لیا ہے میں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کی عجت پر آنچ آئے لیکن بے باپ کے پاپا کو میرا بسواس نہیں آتا تھا وہ ہر وقت میرے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتے تھے اور جب وہ بیمار رہنے لگے تو ساری جادات بے باپ کے نام پر کر دی اور اس کے کان میں بس یہی بھڑتے رہے کہ اس عورت کا خیار رکھنا اسے کبھی گھر کا مالکانہ حق نہ دینا اسے پائی پائی کا محتاج رکھنا تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے یہ خوبصورت ہے اسے کوئی بھی شادی کر لے گا اور تم اکیلے بے آسرا رہ جاؤ گے میں چاہتا ہوں کہ یہ عورت ساری جندگی میرے ہی نام پر گجارے ساری جندگی تمہاری ماں بن کر رہے یہ وہ آخری شبد تھے جو میرے پتی نے میرے بارے میں اپنے بیٹے کے دماغ میں کسی جہر کی طرح بولے تھے اور بہی جہر اب بھی بے بب میرے ساتھ اگلتا رہتا تھا اس نے کبھی میری عجت ماں کی حیثیت سے نہیں کی تھی مجھے کبھی اپنی ماں کی جگہ نہیں دی تھی میں بس اس کے باپ کی دوسری پتنی تھی ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک سے میری ساری پر آگ لگ گئی میں چلاتے ہوئے آنگن میں آگئی جیسے ہی میری چیخ نکلی برابر بالی چھت پر بہی لڑکا کھڑا تھا جو اس دن حلوہ لے کر آیا تھا مجھے چلاتے ہوئے دیکھا تو فوراں سے نیچے اترا اور اپنے گھر کی دیوار فلان کر میرے گھر میں آ گیا اس نے فوراں سے میری جلتی ہوئی ساری کھینچ کر دور فینک دی اور میرے اوپر سامنے رسی پر لٹکی چادر اتار کر میرے اوپر لپیٹ دی اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچا میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اسی سمائے میرے گھر کا درباجہ کھلا تھا اور سامنے بیبب کھڑا تھا اس سمائے اس لڑکے کو میرے پاس کھڑا دیکھ کر وہ گسے سے دھارتا ہوا میرے پاس آ گیا اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھنے لگا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی میں نے کہا بیبب اس کا گریبان چھوڑو اس لڑکے نے تو میری جان بچائی ہے میدی ساری کو آگ لگ گئی تھی حالانکہ ابھی بھی آنگر میں وہ جلی ہوئی ساری پڑی ہوئی تھی میری بان سن کر اس نے گسے بھری نجروں سے مجھے دیکھا کہنے لگا آپ تو چپی رہو سمجھیں آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گا اس طرح کے ہت کرنوں سے کسی اور کو بے بکوف بنانا مجھے کہہ کر اسے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور جھنجوڑتے ہوئے کہنے لگا تم جس مقصد کے لیے یہاں آتے ہونا میں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گا میں نے کہا بے بھب تم گلت سمجھ رہے ہو میں ماں ہوں تمہاری کیوں مجھے اتنا اپمانت کر رہے ہو وہ بھی اس کم عمر لڑکے کے ساتھ اس کی عمر تو دیکھو 20-21 سال کا لڑکا ہے اور میری عمر 35 سال ہے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اتنے سال ہو گئے اور تم مجھے پہچان بھی نہیں پائے میں ایسی عورت نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھتے ہو میں رونے لگی اس لڑکے نے جھٹکے سے اپنا گریبان بے بھب سے چھڑایا اور کہنے لگا کہ میں انسانیت کے ناتے یہاں پر آیا تھا ان کی ساری کا پلو جل رہا تھا اور ان کو آگ لگ سکتی تھی میرا اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے اپنی گھٹیا سوچ اپنے پاس تک رکھو تو زیادہ اچھا ہے اس لڑکے کی بات سن کر بے بھب نے اس لڑکے سے کہا اچھا کیا یہ تمہاری ماں لگتی ہے کیوں آئے تھے یہاں پر اسے بچانے ساری جل رہی تھی تو جلنے دیتے تمہیں کیا تکلیف تھی بے بھب کی بات سن کر میں حیرت سے بے بھب کی طرف دیکھ رہی تھی یعنی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں مروں یا جیوں وہ لڑکا کہنے لگا یہ میری کچھ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن اگر انہیں کچھ بھی نقصان پہنچے گا اور اگر میں دیکھ رہا ہوں گا تو میں جرور انہیں بچانے آوں گا تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو یہ کہنا تھا کہ بے بھب نے اس کے موہ پر ایک تھپڑ مار دیا اس لڑکے نے بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا دونوں ہی ایک دوسرے سے بھڑ چکے تھے یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی بڑی مشکل سے میں نے دونوں کو پیچھے ہٹایا اس لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے کہ تم یہاں سے جاؤ وہ لڑکا بے بھب کو گھورتا ہوا درباجے کی بجائے اسی دیبار سے چھلانگ لگا کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا یہ دیکھ کر بے بھب بڑے گصے بھرے انداج میں میرے پاس آیا میرے باجو پکڑے اور کہنے لگا تو آپ یہاں سے بلاتی ہو اپنے عاشق کو پھر کہنے لگا جو آپ چاہتی ہو میں بھر ہونے نہیں دوں گا آپ کا گلہ دبا دوں گا اور اسی آنگن میں تمہیں مار کر گاڑ دوں گا یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا وہ تو جیسے سارے سنسکار ہی بھول گیا تھا اس کے بعد بے بب گھر کے باہر تالہ لگا کر جانے لگا تھا اس نے باہر گھر کی دیوار پر کرنٹ کے بائل لگا دی تھی تاکہ کہ کوئی گھر پر نہ آسکے رات کو میرے موبائل پر ایک ایسا میسیج آیا کہ میرے ہوش اڑ کر رہے گئے تھے اس میسیج میں لکھا تھا کہ گارڈن میں آؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھنے کا بہت من کر رہا ہے اگر تم گارڈن میں نہیں آئیں تو پھر میں تمہیں دیکھنے کیلئے تمہارے کمرے میں آؤں گا یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اب تک میں شک میں تھی کہ شاید یہ میرا بہم ہے کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے لیکن یہ سچ تھا میرا بہم نہیں تھا کون تھا وہ انسان میرا دل بیٹھنے لگا تھا میں نے موائل آف کر کے رکھ دیا لیکن پھر بھی مجھے پوری رات نید نہیں آئی میں جاگتی رہی صبح جب میری کام بالی آئی تو میں بخار میں تف رہی تھی میں نے اس سے بنتی کی کہ ایک رات میرے پانس ہی رک جائے میری دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ میری بات مان گئی تھی رات ہوئی بیپپ کے آنے کا سمیں ہوا تو میں اپنے کام بالی کو اپنے کمرے میں چھپا لیا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی بات کی جانکاری ہو کہ گھر میں میری علاوہ کوئی اور بھی ہے میں نے بیپپ کو کھانا دیا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس انسان کو پکڑ کر رہوں گی جو مجھے یوں چوری چھپے گھورتا ہے خود کمرے میں چھپ گئی کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہ آج میرے کمرے میں جرور آتا جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھنے تمہارے کمرے میں آوں گا میں نے اپنی کام بالی پر چادر ڈالی اور اسے واش روم میں جانے کیلئے کہا وہ واش روم چلی گئی میں اپنے کمرے کے پردوں کے پیچھے چھپ گئی کچھ دیر بعد بہی ہوا میرے کمرے کا درباجہ بڑی دھیرے سے کھولا تھا ایک آدمی خود پر چادر اڑے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ باتھروم کی طرف بڑا تھا میں فوراں پردے سے باہر نکلی اور پیچھے سے اس انسان کو پکڑ لیا اور شور مچا دیا وہ انسان مجھے اندھیرے میں نجر تو نہیں آ رہا تھا مگر وہ مجھے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا شور کی آواز سے بہبہ میرے کمرے میں آ گیا جیسے ہی لائٹ کھولی کام بالی بھی واش روم سے باہر نکل آئی سامنے خڑے آدمی کو دیکھ کر میرے ہو شور چکے تھے کیونکہ وہ تو میرا منگیتر آکاس تھا جس سے میری بچبن میں ہی منگنی تیہ ہو گئی تھی لیکن اس نے منگنی توڑ دی تھی اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی اسے یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی وہ بتانے لگا کہ اسے ایک دوسری لڑکی پسند تھی اس لیے اس نے اس سے شادی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن شادی کے کچھ سال بعد ہی اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد آکاس نے دوسری شادی نہیں کی لیکن اس نے جب مجھے اپنے گھر کے برابر بالے گھر میں دیکھا تو اسے میرے بارے میں معلوم ہوا اور اسے افسوس ہونے لگا وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اس معاملے میں کئی بار میرے بیٹے سے بہبب سے بات بھی کر چکا تھا لیکن بہبب نہیں مانا تھا اسی لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے گھر بھیجنا چاہا لیکن بہبب کی اسے بھی لڑائی ہو گئی تھی جب بھی میں نہانے جاتی درباجہ بند ہونے کی آواز اس کے کمرے کے واش روم میں جاتی تھی اور وہ دیوار فلان کر میرے گھر آ جاتا تھا پہلے یہ دیکھتا کہ کہیں میں جلدی باہر تو نہیں آ جاؤں گی پھر وہ میرے موبائل کو کھول کر اس میں سے میرا نمبر لینے لگا تاکہ مجھ سے بات کر سکے میں نے کہا تم میرے باتھروم میں کیوں تاکہ جھاکی کرتے تھے آکاش نے کہا کہ میں اتنا گرا ہوا انسان بھی نہیں ہوں کہ تمہارے واش روم میں جا کر تمہیں دیکھوں میں نے بس ایک بار ہی باتھروم سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی کہ تم کب تک باہر آوگی کیونکہ میں تمہارے موبائل سے نمبر لینے کی کوشش کر رہا تھا میں چاہتا تھا تمہارے موبائل سے مسکول اپنے فون پر کر دوں لیکن تمہارے موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا تھا جو مجھ سے کھل نہیں رہا تھا جب تم نہانے جاتی ہیں تو میں نے دو تین بار تمہارے کمرے میں آیا تھا لیکن ہر بار ہی مجھے تمہارا موبائل بند ملتا تھا اور میں تمہارا نمبر لے نہیں سکا لیکن ایک دن آیا تو میری قسمت اچھی تھی کہ تمہارے موبائل کو لوک نہیں لگا تھا اور میں نے جلدی سے تمہارا نمبر اپنے فون میں لے لیا میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی عورت کی چھٹی حصت جو ہوتی ہے وہ بہت تیج ہوتی ہے آکاش میرے کمرے میں ہوتا تھا اور جب میں باتھروم میں نھا رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میرے آس پاس ہے اور مجھے گھو رہا ہے آکاش کو اپنے سامنے دیکھ کر برسوں سے دبی میرے دل میں محبت جاگ اٹھی تھی میری آنکھوں میں آنسو بھار آئے تھے لیکن میں بہبب کو جانتی تھی وہ کبھی بھی میری اور آکاش کی شادی نہیں ہونے دیتا لیکن آکاش نے بہبب کی بہت منتیں کی بنتی کی کہ میں مانتا ہوں یہ تمہاری باپ کی بیدوہ ہے لیکن اب تم اس پر اور زیادہ جلم مت کرو ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے شاید بہبب کو بھی اب سمجھا گیا تھا کہ وہ مجھے اس طرح قیدی بنا کر رکھ کر میرے ساتھ جلم کر رہا ہے اسے اپنی گلتی کا حساس ہوا اور اس نے میری شادی آکاش کے ساتھ کر دی اور جب دلہن بن کر میں آکاش کے گھر گئی تو آکاش کا چھوٹا بھائی جو اس دن میرے گھر حلبہ لے کر آیا تھا شرارت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا بھابی دیکھا نا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر والے تو آپ کے دیوانے ہوئے پڑے ہیں بس آپ کی ہی باتیں کیا کرتے ہیں بھائیہ نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا ہر بار میرے پیچھے پڑ جاتے کہ جاؤ اپنی بھابی کی خیر خبر لے کر آؤ اپنے دیور سمجھ کی بات سن کر میں خل خلا کر ہنس پڑی تھی نہ جانے کتنے برسوں کے بعد آج میں خل کر ہنسی تھی آج میں اپنی جندگی میں بہت خوش ہوں دیر سہی سہی لیکن میری جندگی میں بھی خوشیوں کے رنگ بھر گئے تھے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو آنٹھ تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی